سلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے یوریٹرو سیل کے اوپر یعنی کہ جو یوریٹر ہے وہ بلیڈر میں جہاں کھلتا ہے وہاں پہ سام ٹائمز بدائشی طور پہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے جلی بنی ہوتی ہے بیلوننگ ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ جو مسانے کی جلی ہے وہ اینڈ پہ آکے ایسے تیب نہ دیتی ہے کہ جو اوپر سے نالی آ رہی ہوتی ہے اس میں جو رکاوٹ کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ یوریٹر میں اور یوریٹر میں سٹے کر رہا ہوتا ہے نیچے مسانے میں نہیں آ رہا ہوتا تو اس کی وجہ سے پیشنٹ کو ہو سکتی ہے درد اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیڈنی ڈیمیج ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو لیٹ ہو جاتے ہیں ان میں کیڈنی کا کافی سارا ڈیمیج ہوا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کیڈنی کا سکین کرواتے ہیں ریڈیو آئیسوٹیپ سکین تو اس میں فنکشن کام ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ پیشنٹ کو پین ہوتی ہے سام ٹائم اس میں پیشنٹ کو فیور ہوتا ہے تو ہم نے اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ پ اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں رسیکٹ کر دیتے ہیں جو جلی بنی ہوتی ہے تاکہ رستہ کھل جائے تو اس سے رستہ کھل جاتا ہے بہتری آ جاتی ہے لیکن ایک نقصان اس میں ہوتا ہے کہ سام ٹائم یہ رستہ جب کھلتا ہے تو بہت زیادہ کھل جاتا ہے جس سے پشاپ واپس بھی گردے کی طرف جاتا ہے اور ڈیمیج دوبارہ کرتا ہے لیکن جو رکاوٹ والا ڈیمیج ہے وہ زیادہ ہوتا ہے پیچھے جو پشاپ جاتا ہے تو وہ ڈیمیج کم ہوتا ہے کہ ہم ویٹ کرتے ہیں انٹی بائٹکس دیتے ہو سکتا ہے کہ یہ جو پیچھے گردے میں جا رہا ہے یہ بہتر ہو جائے اگر یہ بہتر ہو جائے تو ڈیٹس اوکے اگر یہ بہتر نہ ہو تو پھر ہمیں کٹ والا اپریٹ کرنا کرتا ہے کرنا پڑتا ہے جس کو ہم یوری ٹائر کے لیے امپلانٹ کرتے ہیں اسے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو گردے سے نالی آ رہی ہے اس کو ہم مسانے کے ساتھ پلاسٹک سیجری کر کے جوڑ دیتے ہیں اور اس کو رپیئر کر دیتے ہیں تاکہ امپلومنٹ آئے اور پیچھے واپس گردے میں پشاپ نہ جائے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو ریٹرو سیل کے اوپر ہوگا آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ کو ہیلسی ریلیڈیڈ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں بہت بہت شکریہ